کم آمدنی میں گھر کیسے چلانا ہے یہ اس کو سکھانا ہے اس کو کیا ضرورت ہے لوگ پڑھنے کی اور اس کو کیا ضرورت ہے سائنس پڑھنے کی اس کو کیا ضرورت ہے میٹس پڑھنے کی اس کی ضرورت تو یہ ہے کہ گھر کی ایکونومی کو کیسے کنٹرول کر کے اس گھر کو آباد کرنا ہے اپنے گھر کے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے اپنے شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اپنے ساس اور بسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے اپنے پروسیوں کے ساتھ کیسے برداؤ کرنا ہے اپنے مہمانوں کو کیسے منیج کرنا ہے یہ اس کا بنیادی ایجوکیشن ہے ایک عورت ہونے کے ناتے اگر اب اس کو عورت ہونا باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ علم سکھانا ہے جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھایا ہے پھر اگر ضرورت کے لئے اس کو ہندی انگریزی تھوڑی پڑھانی ہے تو ضرورت کی تھوڑی ہندی انگریزی اس کے پردے کے ساتھ پڑھا دیا جا رہے ورنہ کسی مزرد سے کسی نے پوچھا کیا کوئی عورت کوئی لڑکی کسی مولانا سے قرآن شریف سیکھ سکتی ہیں یعنی بالغ لڑکی تو انہوں نے جواب دیا کہ پڑھانے والے حسن بسری ہو اور پڑھانے والی رابیہ بسری ہوا ہو اور پری جانے والی کتاب قرآن ہو اور جس جگہ پڑھا جاتا ہو بہت اللہ ہو تک بھی جائز نہیں پھر اگر میں دکھا کر رابیہ بسریہ حسن بسری سے قرآن شریف سیکھیں یہ جائز نہیں ہے جب تک چھوٹی بچی ہیں وہ کسی غیر محرم سے پڑھ سکتی ہے جب مراحقہ ہو گئی یعنی نو سال کی ہو گئی اب اس بچے کو مکتب میں بھی استاد کے پاس نے استالی کے پاس پڑھانا چاہیے تو پھر کیسے گنجائش ہوگی کہ وہ پچاس بیریوں کے بیچ میں سال پر بیٹھے گی وہ پچاس درندوں کے بیچ میں سال پر بیٹھے گی جو اس کو گھر گھر کر دیکھ رہا ہے روزانہ وہ کالیج میں ہے وہ یونیور سیٹی میں ہے وہ ہاسٹل میں اکیلی رہ رہی ہے ایک مسلمان کی کیا غیرت مر چکی ہے اس باپ کی اس باپ کی غیرت مر چکی ہے پچاس سو کلومیٹر دور اس کی بیٹی تنہا وہاں درچ کورٹ میں اور پتہ نے کہا کہا یہ تنہا بیٹی وہاں پر تعلیم ایم بی وی ایس کر رہی ہے اور بی ایم ایس کر رہی ہے اس باپ کی اس ماں کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے یہ غیرت ختم ہو چکی اس لائے کہ گھر میں رہی بیٹی کو ماں باپ کو ٹینشن ہوتا ہے کمانی بیٹی جو چوبیس گھنٹے ماں کے پاس ہوتی ہے پھر بھی باپ کے دل پت دماغ پر ایک ٹینشن سوار ہوتا ہے کہ گھر میں جوان بیٹی ہے کسی جگہ راک گزارنے سے وہ پرحیز کرتا ہے گھر جا کر سو ہوں کہ گھر میں جوان بیٹی ہے کیا زمانہ آ گیا کہ اس باپ کو ضرور پروا نہیں ہے پانسو کلومیٹر دور اپنی بیٹی کو ہسٹل میں چھوڑ کر آ رہا ہے کیا ضرورت ہے اس تعلیم کیا ضرورت ہے اس تعلیم کی اس بے غیرتی کے ساتھ اپنا ایمان برباد کر کے اپنی حیاء کا سودا کر کے کیا ضرورت ہے ایسے ایسے ایڈیوکیشن کی اللہ کے لئے اپنی ذات پر رحم کریں اپنی نسلوں پر رحم کریں جس ترتیب پر اس سطن پر ہم جا رہے ہیں اہلے یورپ اس پر دھوک چکے وہ اس سے بیزار ہو چکے ہیں ان کی لڑکی سب جگہ گھوم پر اب پردے میں آ رہی ہیں